رسول کریم دیکھ کر ہمیں اپنے ملک میں ہونے والی بدعات یاد آئی کہ یہاں کے جوڑے آتے ہیں ساحل سمندر پر پیاروں محبت کی باتیں کرتے ہیں اور تالہ لگا کے اس کی چھابیس سمندر میں پھیک جاتے ہیں کہ اس طرح ہماری منت پوری ہو جائے گی اور یہی مناظر ہمیں اہل شرک کے مزاروں کو نظر آتے ہیں کہ محبتستان میں پیروں کی پیروں کی بابوں کی پھروں پر آ کر اس کی جالیوں سے تالے لگا کر دھاگے باندھ کر یہ تمنائی کرتے ہیں کہ پیر اور بزرگ ہماری یہ مرادیں منتیں پوری کرے گا تو اہل شرک کی بنیاد ایک ہی ہوتی ہے وہ پچھلے دور کے مشرک ہو یا آج کے دور کے مشرک ہو مرادیں پوری کرنے والا تنہا اللہ ہے کسی جگہ پر تالے لگانا کسی قبر پر دھاگے باننا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور یہ اعمال بدعات ہیں اور بدعات انسان کو ہلاکت کر لے جاتی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی پتری قطعہ فرمائے اور اہل شرک کے طریقوں سے بچائے اہل شرک اس دور کے ہوں یا سابقہ دوار کے ان کے درمیان بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو مشترکہ نظر آتے ہیں اور ان تعالیوں کو دیکھ کر ہمیں اہل شرک کی درمیان اتحاد و اتفاق کی فضاء پھر نظر آئی اللہ اہل توحید کو اہل توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے موسیقی